نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنا مسجد شریف میں آئے نماز پڑھانے بہت سارے لوگ بچپن سے بڑی محبت والے ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے بڑے پیار والے ہوتے ہیں عشق لگا سی کھیڑاں کھیڑ دی دو چھوٹا سا بچہ حضور مسجد میں آئے نماز پڑھانے تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے نالین مبارک اتارے تو اس بچے نے فٹا فٹ اٹھا لیے اٹھا کے نہ پھر اس نے وجودیں صاف کیے صاف کر کے اپنے پاس رکھ لیے حضور نماز پڑھا کے بعد نکلے چھوٹی سی عمر ہے اس نے حضور کے سامنے نا وہ یوں کر کے نالین شریف رکھے کریم رسول نے پہن لیے حضور مسکرا کے چلے گئے کیسا نصیبوں والا بچہ ہے اگلی صبح پھر حضور نماز کے لیے آئے تو اس نے اسی طرح محبوب نے جوتیں اتارے تو اس نے اٹھا لیے پھر حضور کے جوتوں کو صاف کیا پھر اپنے پاس سنبھال لیے حضور نے نماز پڑھائی فراغت کے بعد کریم نکلے تو اس نے پھر اسی طرح جوتیں رکھے تیسرا دن ہوا وہ یوں سامنے کھڑا ہے حضور نے یوں مسکرا کے دیکھا کریم نے دیکھا محبوب نے جوتیں اتارے اس نے تھامیں صاف کیے اپنے پاس رکھ لیے حضور تکمیلے نماز پر باہر نکلے جوتیں اس نے سامنے رکھے اب حضور نے پوچھا بیٹا کیا نام ہے یعنی حضور نے پوچھا نبی کریم میں نے سنا ہے وہ بند سمر کر میری عیادت کو آ رہے ہیں یہ دیکھو نا نرخ بازار محبت کا انوکھائی ہو گیا نرخ بازار محبت کا انوکھائی ہو گیا خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا یعنی حضور نے خود حال پوچھ لیا نبی کریم نے حال پوچھا کیا نام ہے اس نے کہا فلانہ باپ کا کیا نام ہے حضور فلان بن فلانہ کس قبیلے سے ہو یا رسول اللہ فلانے قبیلے سے فرمایا تمہیں کس نے کہا میرے جوتے اٹھاؤ صاف کرو پاس رکھو جب نکلوں تو دو عرص کہنے لگے حضور کسی نے بھی نہیں کہا میرا دل کرتا ہے یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے مجھے کسی نے بھی نہیں کہا محبوب کریم نے وہیں کھڑے کھڑے دوبارہ رخ پھیرا مسجد کی جانب قبیلے کی جانب مو کر کے حضور فرمانے لگے اے اللہ یہ تجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو بھی اس سے راضی ہو جاؤ اے اللہ جیسے یہ میری خوشی چاہتا ہے تو بھی اسے خوش کر دے